ناظرین وزیر آزم امران خان اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجوہ کا دورہ امریکہ پاکستان دشمن قوتوں نے اپنے لئے چیلنج بنا لیا ہے شاید تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ امریکہ نے پاکستانی حکومت اور آرمی کے لازوال قربانیوں کو تسلیم کرتے ہوئے اس خطے میں پاکستان کے مرکزی کردار کا اطراف بھی کیا ہے جس کا ثبوت افوان امن مذاکرات سے بھارت کی رخصتی ہے یہ مذاکرات اب افوانستان روس چین اور پاکستان کے درمیان ہو رہے ہیں ناظرین کل جب وزیر آزم امران خان واشنگٹن پہنچے تو ان کے استقبال کے لیے کیپٹل ایرینہ ون میں جلسہ ہوا وہ امریکن میڈیا کے مطابق اس ایرینہ کا سب سے بڑا اجتماع تھا جس کے امران خان زنداباد پاکستان آرمی زنداباد کے بینروں اور ناروں سے سجایا اور گرمایا گیا جس کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ امران خان ان کے گھر صدارتی محل میں قیام کرتے ناظرین وزیراعظم امران خان کے اس دورے کو ناکام بنانے کے لیے پاکستان دشمن قوتوں خصوصا پاکستان میں ان کے حاشیہ برداروں نے بہت زور لگایا ہے جائنوں نے امریکہ کی پاکستان دشمن لابیوں کو مترک کیا ہے وہاں حسین حقانی جیسے محسنت غداروں کی خدمات بھی حاصل کی ہیں ادھر پاکستان میں ڈیرہ اسماعیل خان میں خودکش دماغ کا کے ذریعے پاکستان کے غیر محفوظ ہونے کا ناکام تاثر دیا ہے اور پاکستانی اقلیتوں کے گمراہ لیڈروں ارتعاف گروپ اور نام نہاد لیبرلز دہشتگردوں کے ذریعے اس دورے کو ناکام بنانے کی بھونڈی کوشش کی ہے لیکن عالمی عدارت کا فیصلہ شمالی علاقاجات میں آزادانہ انتخابات طالبان امریکہ مذاکرات میں پاکستان کے اہم کردار اور دہشتگردی کے خلاف پاکستان آرمی کی کامیابیوں نے ساری دنیا کو پاکستان آرمی کا معترف کر کے بھارت اور دیگر پاکستان دشمنوں کے ارادوں پہ پانی پھیر دیا ہے